موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی ون ٹی سپون سالٹ لیں گے ہم ہاف ٹی سپون ریڈ ریڈ چلی ہاف ٹی سپون گرہ چلی ہاف ٹی سپون کوریانڈر اور زیرہ کورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پپر ہاف ٹی سپون ہم لیں گے ہاف ٹی سپون ہم گارڈلک پورڈر لیں گے اور ون ٹی بل سپون ہم لیمن جوس ایڈ کریں گے اس میں اور میں نے ٹو ففٹی گرام اور ہم اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کو سپائسز کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ففٹی گرام میں نے چکن لیا ہے چکن کے اس طرح فیلے لیا ہے میں نے ٹو ففٹی گرام چکن لیا ہے اور چکن کے میں نے فیلے لیا ہے آپ چکن کو بریک پہلے سٹرپس میں بھی کار سکتے ہیں اور ہم اس کو مہرینیٹ کر کے تھری سے فور آور کے لیے چھوڑ دیں گے یہ سی اب ہوں تھری سے فور آور کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم وائٹ شوارما وائٹ سوس ریڈی کرنے لگے ہیں جسے تہینی سوس بھی کہتے ہیں ہم نے فور ٹیبل سپون مائونیز لے ہی ہے اس میں ہاف ٹی سپون ہم گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم پیسے ہوئے روستڈ سفیتیل ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں اب ہم ٹو ٹیبل سپون اولیو ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی نکلی ہوئی دہیں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس میں ہم 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 ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم بلیک پیپر ایڈ کریں گے اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہی ہو تو ہم اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے یہ تھوڑی سی ٹھیک لگ رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کروں گی اس میں 1 ٹیبل سپون پانی آئیڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سکم لیمن جوس آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور وائٹ پیزا سوس ہماری ریڈی ہے اب ہم پیٹا بریڈ ریڈی کریں گے دو کپ ہم نے میدہ لی گیا 1 ٹی سپون اس میں شگر جائے گی 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم سالٹ جائے گا 1 ٹی سپون یسٹ جائے گی 2 ٹیبل سپون ہم اس میں آئیڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہم اس میں آئیڈ کریں گے میں آلیو آئل لے رہی ہوں آپ ویجیٹیبل آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے نیم گرم پانی سے گوند لیں گے میں نے پیٹا بریڈ کا آٹا ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے سپائسی ویانیز ساوس ریڈی کریں گے یہ 2 ٹیبل سپون ویانیز ہے 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ہوت چلی ساوس ایڈ کریں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے دیکھوڑ دیں گے رکھوڑ دیں گے رکھوڑ دیں گے ہم اسے رکھوڑ دیں گے اور پہلے سے مارینیٹ کری ہوئی چکن ایڈ کر دیں گے لوف لیم پہ کوکھ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب ایک سائیڈ کوکھ ہو جائے گی پھر ہم اسے ٹرن کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے یہ لکھیں اب دوسری طرف سے ہم اسے کوکھ کر لیں گے چکن اب ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کے پیسیز کریں گے اب ہم اس کے چکن کے پیسیز کریں گے اب ہم چکن کے اس طرح پیسیز کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح چکن گھل گے سائیڈ چکن کے ہم اسی طرح پیسیز کر لیں گے اب ہم نے چکن کے پیسیز کر لیں گے اس طرح کے اب ہم پیٹا بریڈ ریڈی کریں گے یہ دیکھیں پیٹا بریڈ بلکل ریڈی ہے پیٹا بریڈ کی اپڑڈو ریڈی ہے یہ دیکھیں بلکل اب ہم اس کے بریڈ بنائیں گے بہت ایزی اور بہت مزے کی بنتی ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے بہت بریق بھی نہیں اور بہت موٹا بھی نہیں اس طرح اب ہم نے بیل لی ہے اب ہم اسی طرح دوسرا بھی بیل لیں گے اب ہم پین یا توبہ لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے پیٹا بریڈ اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے بہتние بہتین 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 اب ہم دیکھیں کہ دوسری طرف سے یہ کو کھو گیا ہے ابھی نہیں ہوا ابھی ہم اس کی سائیڈ چینج نہیں کریں گے اب میں نے سائیڈ چینج کھڑ دی ہے یہ دیکھیں ایک طرف سے کتنا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح ہم ساری پیٹا بریڈ ریڈی کر لیں گے پیٹا بریڈ ریڈی کر لیں گے میں نے ابھی شوارما ریڈی کرنا ہے اس لیے میں پورا اسے کوک کر رہی ہوں اگر آپ نے بعد میں شوارما ریڈی کرنا ہو تو آپ اسے ہاف ڈن کر کے رکھیں گے اب ہم شوارما ریڈی کرنے لگے ہیں یہ جو ہم شوارما ہم نے سارس ریڈی کیا تھا وہ اپلائی کر رہے ہیں اور یہ مایو سپائسی سارس اب ہم اس طرح اس پہ سیلڈ پتہ رکھیں گے اب ہم اس پہ سیلڈ ایڈ کر رہے ہیں آپ کوئی بھی اپنی چوائس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے انین لیا ہے اور اب ہم چکن ایڈ کریں گے اب چکن کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی اور ہم اس پہ ساوس ایڈ کریں گے اب ہم اس کو فولڈ کر دیں گے اس طرح اب ہم نے شوارما کو ریپ کر دیا ہے اور شوارما ریڈی ہے شوارما ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائپ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ